بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فرینڈز ڈیئر سٹوڈنٹ ویلکم آگین مائی یوٹیوب چینل از آر افیشل اپ ڈیٹس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور جس طرح آج کیا لیکچر ہے کلاس ایٹ اور یونٹ 3 اور اس میں ایکسرسائز جو ہے 3.2 اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایکسرسائز سول کی ہوئی ہے تو آپ چک کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہے اور آج بھی ان کو سول کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے تاکہ آپ کو بھی سمجھا جائے جس طرح ہمارے پاس پہلا پارٹ ہے کاسٹ پریس ہے اور اسی طرح کاسٹ پریس جو ہے ہمارے پاس 3.900 ہے اور اسی طرح سیل پریس جو ہے ہمارے پاس وہ 38.900 ہے تو یہ ہمیں سول کرنے ہیں تو جس طرح ہم نے کوئی چیز خریدی وہ کاسٹ پریس میں آتا ہے 39.900 اور اسی طرح جو سل کی ہے ہم نے بیچا ہے وہ 38.900 آتا ہے تو یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ ہم نے کتنا اس میں نقصان ہوا یا کتنے پیس ہمارے پر آئے تو وہ کس طرح جس طرح آپ کے پاس ہے یہ دیئر جو کس پریس ہے وہ بڑا ہے سر پریس سے زیادہ ہے تو اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں دیئر آہم کس 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 آپ کے پاس آج جائے گا جس طرح کس ہے اس اکول ٹو یہ آپ کے پاس سیل پریس جو ہے کس پریس اور سیل پریس جو ہے اسے منس کرنا ہے سیل کس پریس سے تو تیٹی نائر ہنڈر آگے وہ مائنس تیٹی ایٹ ہنڈر آگے اسے مائنس کے تو آپ کے پاس ون ہنڈر آ جائے گا تو آپ کے پاس جو رقم بن گی وہ ایک سو ہے تو ون ہنڈر ہے تو اسی طرح آپ نے جس طرح نو آن لاست جو آپ کے پاس پرسنٹیج پرسنٹیج اس کا معلوم کرنا ہے کہ کتنے پرسنٹیج ہم نے نقصان کی اس میں تو وہ معلوم کرنا ہے تو جس طرح وہ بھی معلوم کرنا بہت آسان ہے جس طرح آپ کے پاس یہ آگیا لاست اور اس کا جو کاس پریس ہے مٹیپلے ون ہنڈر آ جائے گا تو لاست جو آپ کے پاس جو معلوم ہوا ہے یہ آپ کے پاس جس طرح ون ہنڈر معلوم ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اور یہ آپ نے ایٹ کرنا ہے تو یہ اپنے ون ہنڈر آ جائے گا اور ڈیوائٹ میں آپ کے پاس جو تیٹی نین ہنڈر ہے کاس پریس اور آگے ون ہنڈر آئے دو زورو اس کے ساتھ دو زورو دو زورو یہ کٹ لیں گے آپ دو زورو کے ساتھ تو ہتم ہو گیا ون ہنڈر ڈیوائٹ تیٹی نین آگیا یہ آپ کے پاس ون ہنڈر ٹو ون کے ساتھ ملٹی پلے کیا تو یہ ون ہنڈر آگیا اور نیچے آپ کے پاس تیٹی نین آگیا دیں گے تو یہ آپ پاس پسنٹی ملوم ہو جائے گے ون ہنڈر اور تیٹی نین تو تیٹی نین کو کس کے ساتھ ملٹی پلے دیں گے کہ ون ہنڈر سے چھوٹ آج دو کے ساتھ ملٹی پلے دیں گے دو اور یہ آپ کے پاس ایٹین ہو جائے گے اور یہ سیونٹی ایٹ ہو جائے گے ٹھیک ہے تو کتنا آگیا سیونٹی ایٹ تو تری کے ساتھ کریں گے تو زیاد آتا ہے تو سیونٹی ہیٹ آگیا تو یہ آپ نے مائنس کرنا سیونٹی ایٹ ون آنڈر سے تو یہ زیرو ہے تو ون زیرو کے پاس آئین ٹین ٹین سے پھر ایک یہ پر لیا تو آپ پاس نائن اور آگے ٹین ہو جائے گا ٹین سے ایٹ نکالا ٹو اور نائن سے سیون نکالا ٹو تو آپ کے پاس ٹوئنٹی ٹو ہو گیا اور ابھی یہ چوٹ آئے تو آپ زیرو لگائیں گے اور اوپر پوائن لگائیں گے ٹیک ہے یہ ٹو ہنڈر ٹوئنٹی ہو جائے گا اور ہیں تو یہ آپ کے پاس فورٹی فائف ہو جائے گا اور یہ ففٹی اور نائنٹی ہو جائے گا تو ایک سو پچن میں ہو جائے گا ٹیک ہے فائف کے ساتھ تو یہ آپ نے فائف کے ساتھ کیا تو ون انڈر نائنٹی فائف آئی گیا ٹیک ہے تو یہ آپ نے مائنس کر دیا ون آسل آگیا کیری جیسے کہتے ہیں تو فائف اور یہ ون ہے تو ون ون کے پاس آگیا تو 11 ہو گیا 11 سے نائنٹ نکالا ٹو آگیا ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائف آگیا تو اسی طرح آپ نے پھر اپنے ایک زیورو لگا تو آپ سکس کے ساتھ کریں گے ترٹین نائنٹ تو پھر آپ کے پاس کیا آگیا جس طرح یہ آپ کے پاس 54 آگیا اور 5 اور 6 18 آجائے گا 18 تے 5 کتنا ہوتے ہیں 23 23 ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 6 کے ساتھ آپ نے کیا تو آپ کے پاس یہ آگیا یہ مائنس گیا تو یہ پاس آگیا تو بس کوئنٹ کے بعد 2 لمبر تک جانا پڑتا ہے تو یہ 2 لمبر تک آپ گئے تو یہ پرسنٹیج آپ کے پاس بن گیا ہے یہ آپ کے پاس آگیا اور اسی طرح آگے اور کوشن کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں اور بہتیزی ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں شکریہ اے آگیا تک آئی وہ غج غن کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتی ذات کی محنت مجھے یاد ہے وہ وجہ من کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتی ذات کی محنت مجھے یاد ہے وہ سایہ شجر میں پڑھاتے ہوئے وہ خلفت کی نظریں تھاماتے ہوئے تھاماتے ہوئے وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے رہے اساتی ذات کی محنت مجھے یاد ہے وہ اچھ کم کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتی ذات سے محنت مجھے یاد ہے وہ اچھ کم کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتی ذات میں محنت مجھے یاد ہے میں جاہل تعاقل بنایا مجھے مقام والدین کا بتایا مجھے غرض زندگی کے حرک شعب میں وہ امدہ نصیحت مجھے یاد ہے وہ اچھ کم کی ساتھ مجھے یاد ہے تجھے طلب گر علم کی سنو عدب اپنے اس تعد کا تم کرو سبب ان کی ناراضگی کا نہ بن کہ غافل کی غفلت مجھے یاد ہے وہ سچ برد کی شاہت مجھے یاد ہے اساتی ذات میں حیمت مجھے یاد ہے وہ سچ برد کی شاہت مجھے یاد ہے اساتی ذات میں حیمت مجھے یاد ہے جسر آپ کے پاس question number two آگیا جمیر پاسید این да ہاؤس فار آریس نائنٹی فائب ہفٹی ہنڈھٹ اینٹی فائوشت ۱ھنڈٹ یاidersید اگر ہنڈٹ یا تاشید اینٹی فائوشت اینٹی فائیوشت اینٹی فی Lana سرے پیس آوی دا ہاؤس بھی دا ہاؤس بھی دے ہیں جمیل نے گھر خریدا تو جب اس نے یہ خریدا تو اس کے بعد اس نے اس کو سیل کر دیا اس کو بیج دیا تو اس کا آٹھ پرسن اس کو اضافہ اضافہ ہوا یا منافہ ہوا منافہ ہوا اور اس پریس ہمیں معلوم نہیں اس کا وہ پریس معلوم کرنا ہے کہ کتنا اس کو منافہ ہوا ہے اور پرسنٹیج انہوں نے بتائی ہے لیکن پریس نہیں بتائی تو اس کا ہم پریس معلوم کریں گے جس طرح ایگزمپل ہم دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جس طرح ایگزمپل آ جائیں گے تو اس میں آپ کو بہت ایسی طرح سمجھا جائے گی کاسپ پریس اور آپ کے پاس سٹین ہے ایگزمپل میں اور یہ آپ کے پاس صرف پریس جو ہے وہ آپ کے پاس پیل ہے ایگزمپل تو یہاں پر آپ کے پاس کتنا یہ پیل آ گیا تو یہ اس طرح آپ کے پاس جس طرح یہ آ جائے گا جو سیل ہے آپ کے پاس پرفیکٹ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس سر پریس اور سر پریس کس پریس مائنس کیا تو آپ کے پاس جو ہائی گیا ٹین تو آپ نے جب مائنس کریں گے تو آپ کے پاس اس کا پرفیکٹ جو ہوتے ہیں پرفیکٹ پریس وہ معلوم ہو جائے گا ٹیک ہے یہ ہمارے پاس جس طرح ٹو معلوم ہو گیا تو جس طرح ہم پرفیکٹ جو ہے اس کا پرسنٹیج معلوم کریں تو وہ کس طرح معلوم کریں گے وہ آپ کے پاس پرفیکٹ اور صرف کاس پریس آ جائے گا پریس جو آپ کے پاس ٹین ہے ٹین آ جائے گا اور سامنے ایک زور ایک زور کے ساتھ کٹ گیا تو ٹین رہ گیا تو ٹین کو ٹو کے ساتھ مٹیپلے کیا تو آپ کے پاس ٹوئنٹی آ گیا کتنا آ گیا تو ٹوئنٹی پرسنٹیج آپ کے پاس آ گیا آپ نے منافع کیا آیا یا ٹوئنٹی پرسن جس طرح یہ آپ کے پاس ہے تو اس کا جو آہ پرفیکٹ ہے اور اس کا جو منافع ہے وہ اتنا آپ کو ہوا ہے تو اسی طرح آپ نے اس سوال کو بیسول کرنا ہے یہ ہم آپ کو اس اگزمپل کی طرح سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ جائے جس طرح کاس پریس ہے ٹین آ گیا اور اسی طرح آپ کے پاس پرفیکٹ جو پرسنٹیج یہ ہے وہ آپ کے پاس ٹوئنٹی آ گیا تو اگر آپ کے پاس پرسنٹیج یہ ہوا ہے جس طرح ہمارے پاس کوشن میں ہے اور جو آپ نے خریدا ہے تو وہ ہے تو آپ سے پریس معلوم نہیں ہے تو اب سوال پر آتے ہیں تو یہ اس طرح اپنے سوال کرنا ہے تو جس طرح ہمارے پاس صرف پریس ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس بات کی خیار کریں ٹیک ہے تو اس میں ہم اس لئے آپ کوئی زمپل میں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں جس طرح یہ پرسنٹیج پریس معلوم ہے تو وہ آپ کے پاس ٹوئنٹی آ گیا اور جو آپ کے پاس جس طرح یہ آپ کے پاس پرسنٹیج آ جائے گا ٹیک ہے ٹوئنٹی اور آف ٹین آ جائے گا ٹیک ہے تو پرسنٹیج کیا آپ کو پتے پرسنٹیج کے مطلب ہوتا ہے سو ٹیک ہے تو یہ آپ کے پاس آہم ہون ہن جس طرح آپ کے پاس تیس پرسنٹیج ہے اس کا تیس بٹی سو آئے گا تیس بٹی ون ہنڈڈ آئے گا تو بیس نیچے ون ہنڈڈ مٹیپلے ٹین ہو جائے گا ٹیک ہے اور یہ زیرو اس زیرو کے ساتھ کٹ لیا تو آپ کے پاس اس اور یہ زیرو کٹ لیا آپ کے پاس صرف ٹو رہ گیا تو پرفیکٹ آپ کے پاس سکتہ رہ گیا ٹو رہ گیا بہت اسی طریقے سے آپ نے یہ اسی طرح سول کرنا ہے تو بہت ہسان طریقہ ہے جو سر پریس ہے وہ بھی معلوم ہو گیا ہمیں اور اسی طرح سر پریس جو ہے اس میں قاس پریس میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس جو سر پریس ہے وہ معلوم ہو جائے گا لاس میں آپ جب جمع کریں گے نا آپ کو معلوم ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس ٹو رہے ہیں جس طرح آپ کے پاس ٹو رہے ہیں یہ آپ پر ایک دن پر کی طرح ہم نے سمجھا دیا تو ابھی آ جاتے ہیں کوشن پر تو سول جس طرح آپ کے پاس قاس پریس ہے اور آپ آس کا جو ہے وہ آپ کے پاس آر ایس بہان میں پچاس ہزار جو ہے وہ بن گیا تو اسی طرح پریفیکٹ جو ہے پرسنٹیج ہے وہ آٹھ پرسنٹیج ہے تو آپ نے سلف جو پرسنٹ پریس ہے وہ معلوم نہیں ہے تو آپ نے وہ معلوم کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس جس طرح میں نے ادھر بھی بتایا کہ آپ کے پاس ایٹ کا جو پرسنٹ ایٹ ہو جو بھی ہو اس کے ساتھ پرسنٹیج ہو تو وہ ون ہنٹیٹ ہی ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا پرسنٹیج ہے یہ آپ کے پاس ایٹ پرسنٹیج یہ اپکے پاہن میں اور پچاس ہزار آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جس طرح ہم نے یہ کیا تھا تو یہ آپ کے پاس ایٹ آٹھ میں ون ہنٹرٹھ اور یہ آگے آپ کے پاس مٹی پرسنٹیو فائف اور تو سورو زورو زورو کے ساتھ کٹ کیا اوپر ایڈ رہ گیا ایم نائنٹی ٹو فانڈرٹ آئی گیا ٹھیک ہے تو نائنٹی ٹو فانڈرٹ کے ساتھ ایڈ کو مٹیپلئے کیا تو چالی فور آئی گیا اور یہ آپ کے پاس سسٹین ہو جائے گا ٹونٹی ہو جائے گئے ٹونٹی اور یہ سیونٹی ٹو 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 سیونٹی فور سیونٹی فور آگے فور ضرور ہے تو فیر جو لگا دیں گے آپ ٹھیک تو یہ آپ کے پاس ابھی بن گیا لیکن ابھی آپ نے جو آپ کے پاس قاس پریس ہے اور پرفیکٹ جو آپ کے پاس آگے اس کو پلس کرنا ہے کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے جس طرح پرفیکٹ آپ کے پاس یہ آگیا اور قاس پریس جو ہے ان دونوں کو پلس کرنا ہے تو ابھی آپ ان کو پلس کریں گے دونوں صرف پریس قاس پریس پرفیکٹ کو پلس کریں گے تو آپ کے پاس یہ آجائے گا پلس سیونٹی نائن اور دونوں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا تو ان کو جب آپ نے پلس کیا تو یہ آپ کے پاس آجائے گا ٹھیک ہے یہ نائن آجائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے پلس کیا تو یہ آپ کے پاس اس کا آجائے گا اور اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہے تو وہ ہمیں بتائیں اور ہمارے ساتھ رہیں شکریہ اور نیکس ایک چیو کے انتظار کریں